بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج مطر رکیمے کی مزیدار سی ریسپی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کن باتوں کا ہم خیار رکھیں گے جس سے ہمارا مطر رکیمہ بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک بنے گا میری مزید ریسپیس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجئے اس سے میری ریسپیس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ مطر اور کیمے کی زبردست سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مطر اور کیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پریشر لینا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 750 گرام کیمہ ایٹ کرنا ہے کیمے کو ہم نے پانی کی مدد سے ووش کر لیا ہے اور ایک چھلنی کی مدد سے اس کے پانی کو ہم نے ریموو کر لیا ہے اور پھر اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز ایٹ کرنی ہے پیاز کو ہم نے چھوری کی مدد سے بارک باری کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے دو عدد بڑی الائچی ایٹ کرنی ہے دو دارچینی کی سٹکس ایٹ کرنی ہے دیر چمچ اس میں نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون اس میں پسی ہوئی ریڈ میرچ ایڈ کرنی ہے 1 فارث ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی میرچ ایڈ کرنی ہے 1 فارث ٹیبل سپون حلدی ایڈ کرنی ہے 1 ٹیبل سپون پسہ دھنیا ایڈ کرنا ہے اور 7 اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے ہم نے کیمے میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ اس میں کیمہ اچھی طرح سے گل جائے چمچ کی مدد سے تمام مسالوں کو ہم نے کیمے میں مکس کر لینا ہے تمام مسالے کیمے میں مکس ہو چکے ہیں جیسے ہی مسالے کیمے میں مکس ہو ہم نے پریشر کو ڈھکن کی مدد سے کور کر دینا ہے اور میڈیم فریم پہ کیمے کو 15 منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے 15 منٹ گزر چکے ہیں اور کیمہ پوری طرح سے گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اس ٹیپ پر کیمے کو ہم نے ایک کڑاہی میں اٹ کر دینا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو بھی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اور مزید مجھے یہ بھی بتایا کیجئے کہ کس طرح کی ریسپیس نیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پاکستان اور پاکستان سے باہر سپیشلی طور پر انڈیا، انڈونیشیا، ملائشیا، رشیا اور یونائٹی سٹیٹ جہاں جہاں میری ریسپیس دیکھی جا رہی ہیں اپنے تمام ویوورز کو میں بہت بہت تھینکس کوں گی جو میری ریسپیس کو اتنا پسند کر رہے ہیں اور مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے ہاف پیالی کوکنگ آئی لیٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے کیمے کو مکس کرتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ تک کیمے کو آئل میں فرائی کرنا ہے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور کیمہ آئل میں فرائی ہو چکے ہیں اور کیمے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں ہم نے ایک پیالی مٹر ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے مٹروں کو کیمے میں مکس کرنا ہے میں نے اپنی ریسپی میں مٹن کا کیمہ یوز کیے آپ مٹن کی جگہ بیو چکن کسی بھی چیز کا کیمہ یوز کر سکتے ہیں آپ جس بھی کیمے کا یوز کریں گے پر اس کی ریسپی سیم یہی ہوگی جیسے ہی کیمہ مکس ہو اس میں ہم نے ہاف کپ پانی ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے ایک بار اس کو مکس کرنا ہے اور دھکن کی مدد سے دس سے بارہ منٹ کے لیے کیمے اور مٹر کو میڈیم فلیم پہ کور کر دینا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور مٹر ماشاء اللہ سے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور کیمے میں موجود پانی بھی بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اب کیمے میں ہم نے ون فورتھ ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے چار سے پانچ عدد بڑی بڑی کٹی ہوئی ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہری مرچوں کی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کٹنگ کی ہے آپ بھی جب ویجی ٹیبلز کی کٹنگ کیا کریں تو ان کی کٹنگ کا خاص خیار رکھا کریں تھوڑا سا باری کٹا وہرہ دھنیا ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے مطر اور کیمے کو ایک بار مکس کر لینا ہے اور چلی کی فلیم کو ہم نے اوف کر دینا ہے مطر اور کیمے کا سالن ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں میری ریسپیس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں باپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اللہ حافظ